اسلام علیکم ناظرین انٹو نیوز میں آپ سب کا استخبال ہے ایک خوفناک سڑک حادثہ جس میں ایک 21 سال کے معصوم سید اسد کی موقع پر ہی موت ہو گئی بابا کاٹے کی روڈ پر تیز رفتار ہیوی لوری نے پیچھے سے بے دردی سے ٹکر مار دی جس سے اسد موقع پر ہی فوت ہو گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرہوم اسد کے رشتہ دار نے بتایا کہ بہادر پورا فلائی اوور کا تعمیراتی کاموں سے عوام کو پریشانیاں ہو رہی ہے اس روڈ پر ہیوی بہیکلز الاؤڈ نہیں ہے وہاں پر ہر گاڑی تیز رفتار میں چلائی جاتی ہے پر پولیس ان پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے مرہوم اسد کے رشتہ دار نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس پر کوئی ایکشن لے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائند عظیم شریف کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہر اہم اور خاص قبر کے لیے انٹڈیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں اور کون ذمہ دار ہے اس کا بچے کی 21 سال کی عمر ہے سید اسد یہ ایکزیٹ بابا کاٹے کی طرف ہوا پچھے سے لاری والا اڑا دیا بچے کو کس وجہ سے کس وجہ سے روٹ کئیسی ہے یہ حالال میں میرے ساتھ بھی ہوتے ہوتے بچ گیا وہ تو میں سائیڈ مارا لاری والا نکل گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے جبکہ ہیوی وکل جانا نہیں ہے تو حکومت کیا کری حکومت کری کیا کون ذمہ دار ہے اس کا اب بچہ کوئی واپس لا کے دینے والا ہے کمانے والا بچہ ہے وہ کون لا کے دیں گا اس کا ذمہ دار کون ہے ہم کس کو پوچھنا جا کے یہ بات یا کس سے سوال کرنا یا پھر کس پہ کیس دالنا ہم مارنے والا مارا بھاگنے والا بھاگ گیا اب ہمارا بچہ کیا کون واپس لا کے دینے والا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بچہ کیا پڑھ رہا تھا بچہ پڑھ رہا نے تھا کام کر رہا تھا بچہ ایسا اسی پلی آس ہوئے نماز پڑھنا گھر کو جانا کام پہ آنا سیدھا سادھا بچہ ایسا چلے گا اب اس کا کون زیمہ دار ہے دیکھو آپ لوگ فوٹو اس کی حالت کیسی ہو گئی کتا تڑپ تڑپ کے انہیں دم توڑا ہوں گا کون زیمہ دار ہے اس کا کسی کو سی لگتیاں کیوں بہت دور پرا جی ہو اور یہاں کے اتنے بڑے بڑے بریج بن گئے یہ بائیگن کے اتنے بریج آج تک نہیں بنا کھالی کھوڑ رہے لوگوں کو پریشان کر رہے لاری والے ویسی سپیڈ جا رہے بڑے بڑے گاڑیاں ویسی جا رہے چھوٹے گاڑی والا کیا اڑکے جائیں گا کون ہے اس کا ذیمہ دار بھائی ہم کس کے اوپر کیس کا نا بھی ہے یا حکومت پہ کرنا یا پھر ٹرافک والے پہ کرنا یا پھر کس پہ کرنا ہم کو تو اس کا انصاف چاہیے بھائی ہم بہت آگے تک جائیں گے اس کے لیے ہمارا بچہ چلے گا کون ہے اس کا ذیمہ دار ہم کس سے جاواب کرنا یا کس سے سوال کرنا یا کون ہم کو جواب دینے والا اس کا آپ کے امیلے سے بات کرے آپ نہیں نہیں کرے ابھی ہم نہیں کریں ہم سیدھا ایکسینٹ واہ سیدھا ادھر ہی کامہ چھوڑ کے سیدھا ادھر ہی بھاگ کیا ہے اب یہ بچے کو دیکھیں گے جا کے سوال کریں گے کس سے کیا بات کریں گے بولو آپ کون کیا لاکے ہم کو لوٹ آنے والا ہیں بولو آپ کتا معصوم بچہ ہے وہ دیکھ رہے آپ کون ہے اس کا ذیمہ دار اب ہم کس سے سوال کریں گے ہم سوال بھی کرے تو کہ ہم کو لاکے دیں گے میرے بھائی کا بچہ ہے وہ سید نظیر نام ہے ان کا بچے کا نام سید اسد ہے بچہ یہاں پہ تیلرنگ ہے ان کے والی صاحب کی تو بچہ کیا ہے وہاں پہ رہتا شوروم کنے پتھر گٹی کام پہ رہنے والا بھائی نگر میں آسان نگر بڑانن بچے کی 21 سال کی عمر انہوں گھر کی طرف ہی جا رہے تھے انہوں گھر کی طرف جا رہے سے پچھے سے اڑا دیا ہوں ابھی آپ پولیس کو اور حکومت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں پولیس کو تو بلکے فائدہ نہیں ہے اور حکومت کو بھی بلکے فائدہ نہیں ہے نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے یہ ہمارے بچے کی بات نہیں ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی وہ ہو رہا یہ سلسلہ جاری ہے کیا کرنا چاہ رہے کیا حکومت کریں گی بولو آپ ہم ہم حکومت کے سامے بورے کیا حکومت کو نہیں معلوم اتنے ایکسینڈ ہو رہے کیا پولیس کو نہیں معلوم ہے یا ٹرافک والے کو نہیں معلوم ہے کہ بھائی اتنے حادثے ہو رہے اس کا ہم کیا کرنا اتنی بڑی گاڑی ہے سالہ روڈ سہی نہیں ہے تو بھی اتنا سپیٹ بھاگا رہا جسا انہیں فلیورل سے گاڑی چلا رہا اس کا کون ذمہ دار ہے معاملی سے بائک والے کو پکڑ کے اس کے اوپر چالا مارتے ٹرافک والے یہ نہیں بولتے کہ بھائی تو گاڑی اتنا سپیٹ کیوں چلا رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ بابا کانٹے کی طرف ہوا ہے چلا رہا ہے